بڑی ڈنگ بھائیو پیجن لور اکیڈمی میں آپ سب بھائیو کا سوقت ہے بھائیو آج ہم بات کر رہے ہیں اکھوٹروں کی بیماری کا علاج اکھوٹروں کی ہری بٹھے کرنا پانی جیسی بٹھے کرنا دانہ نہ پچھنا اور کافی بیماریوں کا علاج انٹی بوائٹک جو کی مرگیوں کو دوائیاں دی جاتی ہیں آپ کے آسپا جو شاپ ہوتی ہے وہی سے مل جاتا ہے جن لوگوں سے آپ دو دو ازار کی دوائیاں مانگوا رہے ہو آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ وہ لوگ بھی یہی دوائیوں کو پانی میں ڈال کے ڈسٹرڈ وارٹر میں ڈال کے شیشی بھر کے آپ کو بیج رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو یوز کر رہے ہو تو بھائیو آپ سب سے روکیسٹ ہے کہ چینل ضرور سبسٹرائب کریں اور ویڈیو یہ ویڈیو تو خاص طور پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کی بیماریوں کا علاج ہو سکے میں یہاں پر لکھا ہوں لکھن پوڑر یہ دیکھیں لکھن پوڑر ہے اگر آپ کو لکھن نہیں ملتا نیوڈوکس فورٹ مل جاتا ہے ٹیٹرہ سائیکلین پوڑر مل جاتا ہے یہ بہت اچھی میڈیسنس ہے لیکن پروبلم کہاں آ رہی ہے یہ آ رہی ہے کہ ہم دوائی یوز کرتے ہیں تو صرف میڈیسنس یوز کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اترکھیک تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کی پاور کم ہو چکی ہوتی ہے تاکت کم ہو چکی ہوتی ہے وہ پوری نہیں کر پاتا اور جب تک وہ ٹھیک ہوتا ہے اس سے پہلے ہی وہ مچ جاتا ہے انڈیا میں بہت سے ایک اوتر دوائی کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی مچ جاتے ہیں اور دس ایدہ فیکٹ یہ فیکٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی یہ یوز کرنا ہے تو ساتھ میں آپ نے بھائیو ویمرول ضلوری نہیں ہے کہ ویمرول کوئی بھی ملٹی ویٹامین کوئی بھی ملٹی ویٹامین یوز کرنا ہی کرنا ہے بینہ ملٹی ویٹامین کے کبھی بھی کوئی انٹیبوائٹک یوز نہیں کرنا ہے یہ آپ نوڈ کر لو اپنی لائف میں اور جب آپ ملٹی ویٹامین دے رہے ہیں تو دیفینیٹلی میں آپ کو سجیز کروں گا بروٹون یعنی کسی بھی لیور ٹانک جلوری نہیں ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہی یوز کرنا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انٹیبوائٹک کے ساتھ ساتھ ملٹی ویٹامین اور لیور ٹانک جلوری یوز کریں اب بات کرتے ہیں سب سے بہلے لکسن پاڈ یہ کتنا یوز کرنا ہے اور کتنے دن لگاتا لیے ایک چٹکی ایک موٹی چٹکی آپ نے ٹوانٹی بارٹس کے لیے اتنا ہی پانی تیار کریں کتنا کوتر سارے پی جائے ایک موٹے چٹکی ٹوانٹی بارٹس کے لیے میں گرام میں نہیں لکھ رہا لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں سپون کون سا لیتے ہیں کبھی کسی صاحب سے کرتے ہیں لکسن کی جگہ کوئی اور بھی ملے تو بھی جیازہ تر یہی کونٹیٹی ہے ایک موٹی چٹکی بیس کبوتروں کے لیے پانی اتنا بنائے کتنا کبوتر جلدی بھی جائے اور ساتھ میں آپ دیں گے ملٹی وٹامین پانچ ایمل ہنڈر بڑھ کے حساب سے کتنے کبوتر ہیں یعنی بیس کبوتر ہیں تو ایک ایمل اور ساتھ میں براؤن یعنی کوئی بھی لیوٹ ہونے کھو سکتے ہیں میں براؤن دے رہا ہوں کتے کوئی یوز کر سکتے ہو اور بھائیو جب ہم خاتوں پر گرمیوں میں یوز کرتے ہیں تو ہم نے ایک ہی روڈ ایڈر کرنی ہے آدھا پیکٹ اور اچھ 50 بڑھ کے لیے اگر 100 بڑھ ہے تو پورا پیکٹ یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ آپ نے ڈالونی ہے کتر کے پینے والے پانی میں 5 to 7 days اس کا کوس آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لیکشن کا 5 to 7 days کا کوس کرنا ہے کوب تر آپ کے ٹھیک ہو جائے گی جب پانی والی پٹھے مار رہے ہری پٹھے مار رہے دانہ نہیں پچا رہے پیمان لگ رہے یا سوست ہو کے بیٹھے ہیں یہ آپ نے چاروں چیزیں ایک ساتھ یوز کرنی ہے 5 to 7 days شکریہ بھائیو اس چیز کا یار رکھے گا مینہ ملٹی وٹامن کے کوئی آٹی بھائیو کیوں نہ کرے اور کچھ پرولم ہے تو 988-436-9900 میرا واتسپ نمبر اس پر میسا کونٹیکٹ کیجئے شکریہ بھائیو نمازکار